غامدی صاحب نام میں عام طور پر نہیں لیتا لیکن کچھ سکولرز نے تو ایسا بیڑھگ رکھ کیا ہے اتنا بیڑھگ رکھ کیا ہے کہ ایک بہت بڑے طبقے کو اسلام کے بنیادی اقائش سے ہٹا دیا ہے حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کیا قادیانی بھی کیا کرتے ہیں یہی تو ہمارا قادیانیوں سے صرف ختم نبوت کا جھگڑا تھوڑی ہے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں چاہے وہ بریل بھی ہو چاہے لہدیس ہو چاہے دیوبندی کوئی بھی ہو چاہے عرب ہو چاہے عجم ہو ان کے قادیانیوں سے مناظریں اسی بات پر ہوتے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر حیات ہیں قادیانی حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جتنی حدیثیں وہ کہاں فٹ کریں وہ مرزا حلام احمد قادیانی پر فٹ کریں غامدی صاحب نے یہی کام کر دیا لوگ کہہ رہے ہیں میں ان سے دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں بھائی آپ ان سے اپنا آپ کا ویجن پورا نہیں ہو رہا آپ ان کے ویجن کا حصہ بن رہے ہیں یہ اسلام تھوڑی سکھا رہے ہیں آپ کو اسلام تو وہ ہے جو چودہ سو سال سے چلا آ رہا ہے اس میں تو یہ کہ جو آخری نبی ہونے کا انکار کرے وہ اسلام سے کیا ہے خارج ہے کافر ہے غامدی صاحب کہتے ہیں قادیانی کو کافر مت کہو ہم کسی کو کافر قرار دینے کے اہل نہیں ہیں ہم کون ہوتے ہیں کسی کو مسلمان کافر کہنے والے کیوں نہیں ہوتے جس کو اللہ کافر کہے آپ کیوں نہیں ہوتے اس کو کافر کہنے والے لیول آپ نے کیا لگا دیا ہم کون ہوتے ہیں بڑی لوگ کلیپنگ کر رہے ہیں یونیورسٹی کے طلبہ غامدی صاحب سے پوچھا گیا کیا قادیانی کافر ہیں انہوں نے کہا میں مانتا ہوں نبی آخری نبی ہیں لیکن ہم کسی کو کافر کہنے کے ٹھیکے دار نہیں ہیں لوگ کلیپنگ زبردست اوہ بھائی جو کلیپنگ کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو آپ کے حدف تک بندہ نیو لے کے جا رہا ہے یہ آپ کو اپنے حدف کا حصہ بنا رہا ہے ان کا ایک حدف ہے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا آپ وہی بات کریں جو سارے کر رہے ہیں کبھی پروموشن نہیں ہوگی مارکیٹ میں جب تک کوئی نئی چیز لانچ نہیں کریں گے آپ کی پروڈکٹ نہیں چلے گی یہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے یہ عقیدہ اتنا پکا ہے کہ جو آپ کے آخری ہونے کا انکار کرے وہ اسلام سے کیا ہے خارج ہے کافر ہے وہ دور دور چار کی طرح کافر ہے جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں کافر ہے یا نہیں ہے ایک آدمی بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کافر ہے میں کہوں کہ بھئی کافر ہے ہم کون ہوتے ہیں ٹھیکے دار ارے اگر بتوں کی عبادت کرنے والا بھی کافر نہیں ہے تو چھوڑ دو پھر اس قرآن کو حدیث کو کہتے ہیں جی کافر کو بھی کافر نہ کہو کیوں نہیں کہو قلی آئیوحل کافرون ہے نا قرآن کیا کہہ رہے ہیں قلی آئیوحل کافرون اے نبی کہہ دیئے کافروں کسی مسلحہ سے کسی کافر کو کافر نہ کہنا کہ اس کے جذبات مجروح ہوں گے یہ ایک الگ ٹاپیک ہے اب یہ نہیں کوئی عیسائی آرہا تو آپ کہیں وہ کافر ادھر آنے یہ اخلاق کے خلاف ہے یہ مطلب نہیں ہے ہرگز میرا کہ آپ خامخہ میں بولیں یہ کافر یہ کر رہے ہیں کافر یہ کر رہے ہیں لیکن جب کوئی مفتی سے کوئی مسئلہ پوچھے گا کہ یہ مسلم ہے یا کافر ہے تو مسلم بتائے گا کہ کیا ہے کافر ہے اور کیا کہے گا اس کو لیکن آپ دیکھو کیا عدد کا انکار کر دیا محترم نے ہمیشہ سے پوری امت میں اجمع ہے کہ جب عورت کو طلاق ہوگی تین منسز اس کو عدد بولو گزاری قرآن بیان کر رہا ہے ایسی لوجک پیش کی ہے اس کی جو سو فیصد غلط لیبل کیا لگا دیا قرآن و سنت اسلام لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ لوجک کیا پیش کی ہے کہ جی اسلام نے عدد کا حکم اس لیے دیا تھا تاکہ نصب کی حفاظت اس کے پیٹ میں بچا ہو تو پتہ چل جائے اب چونکہ الٹرا ساؤن سے اور ٹیس سے پتہ چل جاتا ہے لہذا عدد گئی بولو بھائی وہ اسلام نے اگر نصب کی حفاظت کے لیے عدد کا حکم دیا ہوتا ایک منسز سے پتہ چل جاتا ہے تین منسز کیوں کیے اسلام نے شوہر کے مرنے کے بعد چار مہینے دس دن کیوں قرار دی ہے اسلام نے بڑی عورتوں پر عدد فرض کیوں ہیں ان کو تو حمل کا امکان ہوتا ہی نہیں ہے یہ سارے سوالات کے جواب پی گئے اور جب ان لوگوں سے جو ڈسکرپشن میں آپ جواب لکھونا تو یہ کیا کر دیتے ہیں لنک کو کیا کر دیتے ہیں اڑا دیتے ہیں ایک طرف آپ اتنے براٹ مائنڈڈ بنتے ہو کہ سب کو سنو تو بھائی جب آپ نے جو جو مسئلہ غلط بتایا ہے اس کا جواب جب ہم نیچے آپ ہی کے کمیٹس میں شیئر کر رہے ہیں تو آپ اس کو اڑا کیوں رہے ہو لوگوں کو سننے تو نا اس کو بھی سنے اس کو بھی سنے یہ جتنے براٹ مائنڈڈ بنتے ہیں نا یہ ہوتے نہیں ہیں یہ اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں کلمہ غامتی صاحب کا کلیب سن رہا نیچے لوگوں نے کہا یار کتنے اچھے اخلاق ہیں کتنے پیارے اخلاق ہیں ان سے اخلاق مولویوں کو ان سے اخلاق سیکھنے چاہیے جو آدمی غلط ہوتا ہے نا اگر اس کے انداز بھی غلط ہو اس کی پھر کوئی بھی نہیں سنتا غلط بات کو ہمیشہ خوبصورت میٹھے شیرے میں بنا کے پیش کیا جاتا ہے میں نے اکثر قادیانیوں کے اخلاق بہت اچھے دیکھے ہیں کیونکہ قادیانی یہاں اقلیت میں ہیں ان کو پتا ہے لوگ ہمیں عزت نہیں دیں گے وہ اخلاق بھی اگر خراب کر لیں تو بالکل ہی بے عزت ہی ہو جائے گی کی نہیں ہو جائے گی کسی کے برحق ہونے یا ناحق ہونے کا اس کے اسٹائل سے تعلق نہیں ہے اس کا تعلق دلائل سے ہے قرآن بیان کر رہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا سولی نہیں دی گئی بَرْ رَفَعُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللہ کیا ہوا اللہ کہتے ہیں اللہ نے اٹھا لیا اپنی طرف حدیث بیان کر رہی ہے بخاری مسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں لَيُوشِقَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ مُنَ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعْدَلَا ضرور بِززرور تم پر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے حکم بن کے عادل بن کے کتنی ساری حدیثیں ہیں لوگ اسکولر کو سن رہے ہیں کہ آر ہم دین حاصل کریں گے آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا چونکہ اپنا کوئی حدف نہیں ہے تو آپ اگلے کے حدف کا بولو شکار ہو رہے ہو